پچھلے تین سال سے یہ چینل ڈیڈ پڑا تھا اور اس چینل کا ٹوٹل واجٹائم ساو یا ڈیڑھ سو گھنٹے تھا تو تیس دن کے اندر اندر میں نے ایسا کیا کیا کہ چار ہزار گھنٹے صرف تیس دنوں کے اندر مکمل ہو گئے میں نے کوئی دو نمبر طریقہ اختیار نہیں کیا کوئی وٹس ایپ یا فیس بک گروپس وغیرہ جوائن نہیں کیے نہ کوئی ویب سائیڈ وغیرہ جوائن کی کہ وہاں پر جا کر اپنا واجٹائم مکمل کرلوں جتنا بھی واجٹائم ہے سارا اورگینیکلی میں نے مکمل کیا ہے آپ کیسے مکمل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں احسن آپ دیکھ رہے ہیں ایف گائیڈ اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح میں نے ایک مہینے سے بھی کم ٹائم کے اندر اپنے اس چینل کے چار ہزار گھنٹے واجٹائم مکمل کر لیے آپ یہاں وائٹی سٹوڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے اٹھائیس دنوں کے اندر میرے چینل پر چھتیس سو پینتیس گھنٹے واجٹائم آیا ہے اور اگر میں آپ کو یہاں پر اپنے چینل کا پچھلے ایک سال کا واجٹائم دکھاؤں تو یہ دیکھیں اکتالیس سو اٹھتر بنتے ہیں اور اگر آپ گراف دیکھیں تو یہاں سے یہ گراف شروع ہو رہا ہے اور بالکل نیچے ہے یہ دیکھیں زیرو اشاریہ سات گھنٹے اور زیرو اشاریہ سات یہاں بھی ایک گھنٹہ ایک دن کے اندر اور اس کے علاوہ پانچ گھنٹے سات گھنٹے اس طرح سے واجٹائم آتا تھا میرا پہلے لیکن اب یہاں سے میرے چینل نے بوسٹ پکڑنا شروع کیا میں تھوڑا سا گراف کو اس کو بڑا کرلوں نائنٹی ڈیز پہ لے آؤں تیرہ اکتوبر دوہزار تیس یعنی پچھلے مہینے کی تیرہ تاریخ کو آٹھ گھنٹے میرے چینل پر واجٹائم آیا تھا ایک دن کے اندر اس کے بعد پھر دیکھیں بوسٹ پکڑ گیا میرا چینل سترہ اکتوبر کو دیکھیں تو چوراسی گھنٹے اور اگر میں ایک مہینے پہ لے آؤں اور ہر تاریخ کو دیکھوں تو یہ دیکھیں اٹھارہ اکتوبر کو دیکھیں ایک سو چھاسی گھنٹے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں پیک میرے جو چینل کا ہے وہ ہے دو سو اسی گھنٹے ایک دن کے اندر تو اسی طرح سے یہ سارا واجٹائم ملا کر ایک مہینے سے بھی پہلے میرے چار ہزار گھنٹے واجٹائم مکمل ہو گئے آپ کیسے چار ہزار گھنٹے اپنے چینل پر مکمل کر سکتے ہیں واجٹائم اس کے لئے میں نے دس پوائنٹس نکالے ہیں ان دس پوائنٹس پر میں نے خود بھی ابھی ایک دو مہینے پہلے ہی عمل کرنا شروع کیا اور آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی میں وہ دس پوائنٹس بتا رہا ہوں تو اگر آپ ان دس پوائنٹس پر امانداری سے عمل کریں گے ایک ایک کر کے تو انشاءاللہ آپ کے چینل پر ایک یا دو مہینے بعد چار ہزار گھنٹے مکمل ہو جائیں گے میں اس چیز کی گھرنٹی دیتا ہوں لیکن اگر آپ ان دس پوائنٹس میں سے ایک آدھ پوائنٹ کوئی چھوڑ دیں گے تو پھر میں گھرنٹی نہیں دے سکتا تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ فوکس آن ون ٹاپک آپ کا جس چیز کا بھی چینل ہے اسلامی چینل ہے یا کوئی ٹیکنیکل چینل ہے ویلاگنگ چینل ہے کوکنگ چینل ہے یا جو بھی آپ کے چینل کا ٹاپک ہے صرف اور صرف سختی کے ساتھ اسی ٹاپک پر ڈٹے رہیں اور اسی ٹاپک پر ویڈیوز بنائیں انشاءاللہ آپ کا چینل ایک نہ ایک دن اوپر آنا شروع ہوگا اگر آپ ادھر ادھر جائیں گے کہ کبھی آپ نے گانہ ڈال دیا کبھی چلتے ہوئے ویڈیو ڈال دیا اکثر لوگ کرتے ہیں نا کہ میں چلتا ہوں گا آپ میری ویڈیو بنانا میں پھر اس کو یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک وغیرہ پر ڈالوں گا تو ایسی ویڈیوز اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا چینل کبھی بھی گرو نہیں کرے گا اگر آپ نے چینل گرو کرنا ہے اور آپ اپنے چینل کے ساتھ سیریس ہیں تو اس کو ایک ٹاپک پر رکھیں اور اس ایک ٹاپک پر ہی محنت کریں اور اسی کیٹیگری میں آگے چلتے جائیں انشاءاللہ چینل گرو کرے گا دوسرا پوائنٹ یعنی اپنی ویڈیو کے پہلے دس سیکنڈ ایسے بنائیں کہ آپ کا ویور مجبور ہو جائے آپ کی پوری ویڈیو دیکھنے پر اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی یہی پر کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ویڈیو کے اندر اپنا انٹرو ڈال دیتے ہیں جو انٹرو انہوں نے بنایا ہوتا ہے یا بنوایا ہوا ہوتا ہے اپنے لوگوں کی شروع میں وہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا چینل بری طرح سے فلاپ ہوتا ہے اور چینل آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو جاتا ہے کبھی بھی اپنی ویڈیو کے شروع میں بالکل شروع میں اپنا انٹرو وغیرہ یوز نہ کریں میری ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہوں گے میں کبھی بھی اپنا انٹرو ویڈیو کے شروع شروع میں نہیں ڈالتا اور دوسری چیز اکثر لوگ اپنا انٹرو 30-30 سیکنڈ کا 40-40 سیکنڈ کا رکھتے ہیں بھائی 5 سیکنڈ کا انٹرو رکھو اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو پہلی بات تو کہ آپ انٹرو رکھیں ہی نہ ٹھیک ہے اگر رکھنا ہے تو 5 سیکنڈ کا انٹرو رکھو اور وہ بھی ویڈیو کا کچھ پارٹ آپ پہلے بتا دیں جو مین پارٹ ہے تاکہ آپ کے ویور کو پتا چل جائے کہ کیا ویڈیو آنے والی ہے اس کے بعد اس انٹرو کو لگائیں جیسے میں لگاتا ہوں تیسرا پوائنٹ جو میں نے ایک بہت بڑے یوٹیوبر عرفان جونیجو سے سیکھا ہے وہ ہے مطلب کہ آپ ویڈیوز ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں اور ہر دو چار ویڈیو کے بعد ایک ایسی ویڈیو لازمی ڈالیں جس سے آپ کے ویور دیکھتے ہی دنگ رہ جائیں کہ یہ کیا بنا دیا اسی ترتیب کے ساتھ میں پورا ہفتہ اپنے چینل کو لے کر چلتا ہوں اور یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر تین چار ویڈیوز کے بعد جو میری ویڈیو ہے اس پر زیادہ محنت کروں زیادہ ایڈیٹنگ کروں تاکہ ویورز کو وہ ویڈیو زیادہ اچھی لگے تو اس طرح سے میرا یہ فارمولا کوانٹیٹی کوانٹیٹی اور کوالٹی مکمل ہو جاتا ہے چوتھا پوائنٹ جس کا واج ٹائم مکمل کرنے میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے اور اکثر یوٹیوبر اس کو اگنور کرتے ہیں وہ کیا ہے دو لائیو سیشن اپنے چینل سے لائیو سیشن کریں اپنے ویورز کے ساتھ نالج شیئر کریں اور جو بھی وہ سوالات وغیرہ کرتے ہیں ان کے جوابات دیں باتیں کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے چینل کو بہت فائدہ ہوگا اور واج ٹائم بھی جلدی کمپلیٹ ہوگا اور اکثر لوگوں کو یہ کنفیوجن ہوتی ہے کہ لائیو کا واج ٹائم ایڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لائیو کا واج ٹائم بھی ایڈ ہوتا ہے آپ کے واج ٹائم کے اندر پانچوا پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈ کیوریوسٹی ان یور ویڈیو اپنی ویڈیو کے اندر ہمیشہ سسپنس بنا کر رکھیں اور اپنے ویور کو اپنی ویڈیو سے جانے نہ دیں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں ایسی باتیں ایسی چیز ایڈ کریں جو پہلے آپ نے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے چھما پوائنٹ ہے کہ گین آڈینس ٹرسٹ اب آڈینس کا ٹرسٹ آپ کس طرح سے گین کر سکتے ہیں سچی باتیں کریں جو آپ کو پتا ہے وہ بتائیں جو آپ کو نہیں پتا اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں ڈائریکٹ آپ سیدھا یہ کہہ دیں کہ اس بارے میں مجھے نہیں پتا فلانی جگہ پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کی آڈینس کا کنیکشن آپ کے ساتھ ایک بن جائے گا اور آپ کی آڈینس کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ احسن بھائی یا کوئی بھی یوٹیوبر ہے ہمارے ساتھ اونیسٹ ہے جس چیز کا اس کو پتا ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہے جس چیز کا نہیں پتا ہوتا سیدھا یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ادھر ادھر مس گائیڈ نہیں کرتا ساتھوہ پوائنٹ ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں بے سبرے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے آج ویڈیو ڈالی ہے تو کل ویڈیو میری وائرل ہونی چاہیے اگر نہیں ہوئی تو میں چینل ڈیلیٹ کر دوں گا اور اکثر کر بھی دیتے ہیں ایک دو ویڈیوز ڈالتے ہیں پھر چینل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں میں اپنی اس چینل کی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پچھلا ایک مہینہ ہے اس کے اندر میرا واشٹائم مکمل ہوا لیکن میں نے کام اس چینل پر اس ایک مہینے کے لیے تین مہینے پہلے سے شروع کر دیا تھا اور میری ویڈیوز تین مہینہ پہلے سے آنا شروع ہو گئی تھی ریگولرلی لیکن اس وقت ویوز نہیں آ رہے تھے میں بے سبرہ نہیں ہوا اگر بے سبرہ ہوتا تو ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر چینل چھوڑ کے بھاگ جاتا اور جو تیسرا مہینہ ہے جس کے اندر مجھے پھل ملنا تھا اپنے اس سبر کا اس مہینے میں میں اپنے یوٹیوب چینل پر موجود ہی نہ ہوتا تو آپ نے تھوڑا سا سبر کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ مہینے لگتے ہیں میکسیمم تین مہینے آپ اپنے چینل کو دیں اس کے بعد بے شک آپ سوچ لیں کہ آپ کا چینل چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا اور اس ان تین مہینوں کے اندر ان دس پوائنٹس کو آپ لازمی یاد رکھیں ٹھیک ہے آٹھوں پوائنٹ ہے دو نارٹ سکریچ یور ویڈیو کہ اپنی ویڈیو کو بغیر کسی وجہ کے لمبا نہ کریں اکثر یوٹیوبر ایسے ہوتے ہیں کہ آٹھ منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے جو دو منٹ کا ٹاپک ہوتا ہے اس کو آٹھ منٹ سے بھی زیادہ ملے جاتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ آٹھ منٹ میں زیادہ ایڈز لگتے ہیں لیکن اس سے آپ کے ویور کا ٹائمز آیا ہوتا ہے اور ویور دوبارہ آپ کے چینل پر نہیں آتا تو زیادہ بغیر وجہ کے اپنی ویڈیو کو لمبا نہ کریں جتنی ویڈیو ہے ویڈیو کی ڈیوریشن اتنی ہی رکھیں اگر ویڈیو آدھے گھنٹے کی بنتی ہے تو اونیسٹلی اس کو آدھے گھنٹے کی ہی بنائیں اس کو زبردستی چالیس منٹ تک نہ لے کر جائیں نامہ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے کونٹینٹ کو بہتر بنائیں کونٹینٹ کو بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ اپنے ویور کو دے رہے ہیں وہ بہتر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے ویور کو اس سے فائدہ ملنا چاہیے اکثر لوگ بے فائدہ ویڈیو بناتے ہیں اس سے ویور کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا جیسے میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ اپنے دوست کو موبائل پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں آؤں گا اور سلو مو میری ویڈیو بنانا میں وہ یوٹیوب پر ڈالوں گا اس سے آپ کے ویور کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کوئی بھی بندہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے گا اور آپ کو وائس ٹائم بھی نہیں ملے گا اور آپ دل برداشتہ ہو کر اپنے چینل کو چھوڑ دیں گے تو ایسا کونٹینٹ بنائیں جس سے آپ کے ویور کو فائدہ ملے ٹھیک ہے یا تو کچھ سکھانا شروع کر دیں یوٹیوب کے اوپر جو چیز آپ کو آتی ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو آپ کو نہیں آتی وہ سکھانا شروع کر دیں جو چیز بھی آپ کو آتی ہے وہی چیز آپ سکھانا شروع کر دیں بشک وہ ویلڈنگ ہے یا پلمبر کا کام ہے جو بھی کام ہے یا انٹرٹینمنٹ دینا شروع کر دیں دسویں اور سب سے اہم ٹپ کنسسٹینسی کنسسٹینسی اپنے چینل پر لازمی رکھیں اپنے چینل پر مسلسل ویڈیوز ڈالتے رہیں پچھلی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہی بلکل بھول جائیں کہ اس پہ لائکس کتنے آ رہے ہیں ویوز کتنے آ رہے ہیں سبسکرائبر کتنے آ رہے ہیں اور اگلی ویڈیو پر محنت کرنا شروع کر دیں اس سے بہتر بنانے کے لئے لیکن آپ نے کومنٹس لازمی پڑھنے ہیں کہ آپ کے ویور جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کومنٹس کا جواب بھی لازمی دیا کریں اس سے آپ کے ویور کے درمیان آپ کا کنیکشن بنتا ہے جتنا ہو سکے جواب دیا کریں اور اگر زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں تو ان میں سے کچھ اہم اہم کومنٹس جو ہوں آپ کے سامنے سے گزریں ان کے آپ جواب لازمی دیا کریں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی آپ پیٹرن بنا لیں کہ اس دن میں نے ویڈیو ڈالنی ہے اور اس دن آپ لازمی ویڈیو ڈالیں اس کو کہتے ہیں کنسسٹینسی ٹھیک ہے اگر درمیان میں آپ چھوڑ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک ہفتہ دو ہفتہ آپ نے ویڈیوز بنائی اور پھر آگے جل کے آپ نے ایک ہفتہ چھوڑ دی آپ نے کہا چلو کوئی نہیں خیر اتنی ویڈیوز تو ڈال دی ہیں ایک ہفتے میں کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر واپس ایک دو ہفتے بعد آپ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں تو اس کو کنسسٹینسی نہیں کہتے ٹھیک ہے اگر آپ نے بنانا شروع کر دی ہیں ویڈیوز جتنی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ ایک ویڈیو بنا لیں بے شک ہفتے کے اندر تو ہر ہفتے ایک ویڈیو لازمی بنائیں اور اس کو اپنے چینل پر اسی دن اپلوڈ کریں جس دن آپ نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کو کہتے ہیں کنسسٹینسی ٹھیک ہے اگر آپ کنسسٹینٹ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چینل اس سے بھی گروہ ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھے وہ ٹین پوائنٹس جس پر میں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بھی میں نے نکال کے محنت کر کے ریسرچ کر کے بتائے ہیں تو امید ہے آپ ان ٹین پوائنٹس پر عمل کریں گے اور اپنے چینل کو بہتر چینل بنائیں گے اور گروہ کریں گے اور میرے لئے بھی انشاءاللہ پھر کسی دن ملیں گے کسی اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ